بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حمد کا گجن آج میں آپ لوگ کے لئے کریمی سٹوبری آئس کریم کی ریسے پر لے کر آیا ہوں تین انگریڈنٹ سے بنائیں گے بہت ہی آسانی سے بنانا آپ بھی ایزلی بنائیں گے گھر میں کچھ سامنگری سے بن جاتی ہے سب کو بہت پسند آئے گی باہر سے آئس کریم کھانا ہی بھول جائیں گے جب یہ آپ بنائیں گے کریمی کریمی سی بن کے تیار ہوتی ہے بچے بڑے سبی انجوائے کریں گے سب کو یہ بہت پسند آئے گا ویسے بھی سٹوبری کا سیزا چلی رہے مارکٹ میں سٹوبریا آئی ہے چلتی سے فولو کریں اور آپ بھی پنایا آپ یہ کھائیں گے تو بس کھاتے رہے جائیں گے تو چلائے دیکھیں اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیں تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے آدھے کلو سٹوبری جسے میں نے اچھے سا دھو لیا تو اسے میں نے سٹینر میں رکھ دیا تاکہ جتنے بھی پانیوں سارا نکل جائے تو یہ دیکھیں سٹوبری کو سائیڈ میں کریں گے اور یہاں میں نے کٹنگ بورڈ لے لیا اور اسے ہم کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا اوپر کا پوشن ہٹائیں گے گرین والا یہ دیکھیں اور اسے دو اس سے ہمیں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس سٹوبریا کو کٹ لیں گے جٹ پڑ سے ہم بنائیں گے سٹوبری آیسریم اتنا ہی مزے دار ہیں سٹوبری کا سیزن چلی رہے تو آپ بنائیں گر میں ایزی وی میں بنائیں اور بہت ہی سیمپل طریقے سے یہ وایٹ والا پوشن آپ کو ہٹانے ورنہ سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کاٹتے جائیں گے ہاف کو ہمیں کیوری بنائیں اور ہاف کو ہمیں کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے کرتے جائیں گے اور آپ کو سٹوبری آئس کریم پسند ہے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا مجھے تھا سٹوبری ملشیک بھی بہت پسند ہے سٹوبری آئس کریم اور اگر آپ چاہتے کہ میں سٹوبری ڈیزرٹ بنا ہوں تو مجھے کمیٹ کرنا بھی زبردست کیلئے ریسپی لے کراؤں گا تو یہاں دیکھیں ایک فروٹ پروسیسر اور یہ سٹوبری اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بغیر پانی ڈالیں اس کے پیوری بنا دیں پیوری بنا دیں تو یہ دیکھیں زبردست سے پیوری میں نے بنا لی بغیر پانی ڈالیں اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں جو میں نے بکایا سٹوبری کا جو آپ کو بتائے تھے اسے ہم جویں بلکل باریک باریک چوب کر لیں گے آئس کریم کھاتے وقت سٹوبری کے شنگ چواتے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لئے ہم کچھ کو باریک باریک ڈائس کر کے ڈالیں گے بلکل باریک باریک نائف سے آپ کر لیجئے گا دیکھیں یہ دیکھیں اس سے بھی باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں میں نے ایک کپ وپنگ کریم لے لے فل چلڈیاں میں یوز کروں میں اسے بیٹ کروں گا لو سپیٹ میں سوفٹ سپیٹ آ جانے تک میں اسے ویپ کروں گا اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ فیش کریم بھی لے سکتے اس سے بھی آئس کریم بہت ہی مزے کی بنیں گے تو چلے ہم اسے بیٹ کریں گے لو سپیٹ پہ یہ دیکھیں اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اس کے اندھر ایٹ کروں گا کنڈے ایک ملک ایک کپ یا میری ہوم میٹس کی ریسپی آپ کو میرے چینلل سے مل جائے گے آپ جا کے دیکھ سکتے یہ دیکھیں ڈال دیں گے آپ ریڈی مینٹ بھی لے سکتے اگر ہوم میٹ نہیں بنانا چاہتے تو اس کو بیٹ کر لیں گے چند ملٹ تک یہ دیکھیں اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اپنے اس کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا سٹوبری پیوری یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ ایٹ کر دی چاہیے گا اسے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں تو میسچر ہمارے تیار ہیں دیکھیں اس اس ایر ٹائے کنٹی ڈیر میں ڈال دیں گے اس آئسکریم کو یہ دیکھیں سارا ڈال دیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے کاٹے ہوئے تو سٹوبری باریک باریک وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کھاتے وقت موہ میں آئیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اب میں اسے کور کر کے چھوڑ دوں گا فریزر میں رکھنے جا رہا ہوں پانچ سے چھ گھنٹے کیلئے کیونکہ ابھی ویسے بھی وینٹرز کا موسم ہے تو یہ جلتی سے جم کے آ جائے گا یہ دیکھیں جلتی سے سیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا کتنا ٹیم لگتے ہیں میں اسے تقریباً آٹھ گھنٹے کیلئے رکھوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں آئسکریم کے جمنے پر میں نے اسے آٹھ گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا اور اب میں نے آئسکریم کو نکال لیا اور یہ دیکھیں آئسکریم اچھے سے سیٹ بھی ہو چکی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلے سکوپ آؤٹ کر کے اس سکوپر کو میں نے یہ دیکھیں گرم پانی میں ڈبو دیا تھا تاکہ اس آسانی سے آئسکریم نکلا جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سکوپ آؤٹ کرتے ہیں آئسکریم کو اور یہ دیکھیں کتنی سوپ ہماری آئسکریم بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کریمی کریمی لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھیں اور اسے نکالتے ہیں تیکھیں یہ دیکھیں اور گارنش کر لیں اس طوبریوں سے تاکہ لگے نہ کہ سٹوبری آئسکریم ہے اس طریق سے یہ دیکھیں بہت ہی بزے کی آئسکریم بنی ہے گھر میں لو بجٹ میرے کے آپ یہ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کریمی کریمی اور صوف بنی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے بھی اس کلوٹ دکھا دوں بہت ہی مزے دار ہے اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا دوں تو بہت ہی مزے کی بنی ہے سٹوبری کا شنگ سارے کھاتے ہیں تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے آپ بھی اسے ضرور بنایے گا اور یہ ایک بائٹ میں آپ لوگوں کے نام پہ لے رہا ہوں یہ دیکھیں سٹوبری کا سیزن چلی رہے آپ بھی اسے بنا کے انجوائی کیجئے فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بچوں کو تو ویسے بھی آئسکریم پسن ہوتے ہیں ساتھ میں بڑوں کو بھی بنا کے انجوائی کیجئے اگر آپ کو یہ سٹوبری آئسکریم کی ریسپی اچھی لگتے ہیں تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائپ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو ایک میں بہت بہت شکریہ پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ فیس